نبی کو میت قرآن نے کہا میتن یہ بچارہ بعد میں آیا ہے میں نے حضرت صدیق اکبر کا حوالہ پیش کیا تبتہ ہیم و میتہ حضرت علی کا حوالہ پیش کیا تبتہ ہیم و میتہ ام المومنین ابن عباس کا حوالہ پیش کیا اِنَّا بَا بَكْرِنْ قَبَّلَ النَّبِيَ فَهُوَا میتن اور یہ لفظ تو وہ جو بزرگ ہیں صبقی صاحب قاضی صبقی صاحب بھی مان گئے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو موت کا اطلاق ہے یہ آپ پر ہو سکتا ہے وَعَجْمَالْ عُلَمَاءُ عَلَى اطلاقِ زَائِ سارے علماء کے اطلاق پر اجمع ہے یہ تو صبقی بھی مان گیا اور کہتے ہیں قرآن بھی آپ کی موت بیان کرتا ہے تو یہ مسئلہ ہی ہے حضور کا سایہ مبارک تھا یا نہیں اگر تھا تو حدیث سے بزاد کریں آپ کا سایہ تھا اب یہ میرا موضوع کی بات نہیں ہے لیکن چونکہ عام سوال ہے بریل بھی اس مسئلہ میں دو جھوٹ بولتے ہیں ایک کہتے ہیں نور کا سایہ نہیں ہوتا دوسرا کہتے ہیں آپ کا سایہ نہیں تھا اور تیسرا نتیجہ نکالتے ہیں لہٰذا آپ نور ہیں تو میں کہتا ہوں دو جھوٹ ہیں نور کا سایہ نہیں ہوتا اس کی دلیل بخاری میں تو ہے کہ فرشتوں نے ایک صحابی کے متعلق یوزلوہم فرشتوں نے بے اجنیاتہیم بے اجنیاتہیم اپنے پروں کے ساتھ اس پر سایہ کیا تو فرشتے نور ہوتے ہیں یا بشر تو فرشتے نور کا سایہ ثابت ہو رہا ہے یہ بنیادی غلط ہے نور کا سایہ نہیں ہوتا دوسرا آپ کا سایہ قرآن پاک کی دو ایتوں اور کم مز کم دس احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور علماء امت سے اور اس پر کوئی روایت نہیں صحیح سند کے ساتھ کہ آپ کا سایہ نہ ہو قرآن نور ہے کہ نہیں کل ویکھ لے یو قرآن دا سایہ ہے جی کہ نہیں تو سی آکھ سو ورکان دا سایہ ہے میں آکھ سو انتے کپڑان دا کی دور گئی آئی سایہ ثابت ہے اپنے مقام نعرہ حق چار جار کی وزاعت کریں یہ جو نعرہ حق چار جار ہے یہ نعرہ پنج تن پاک ہے حق چار جار اصل میں بعض الفاظ صحیح ہوتے ہیں لیکن ان کا بعض اسباب سے استعمال غلط بنتا ہے یہ بات ذہن میں رکھنا دیکھو رائے نہ پہلے ٹھیک تھا بعد میں منع ہو گیا دراصل بدقسمتی سے ہمارے دیوبندیوں میں ایک محقق ہیں حضرت مولانا پیر طریقت رہبر خدامیت حضرت مولانا قاضی مذہر حسین صاحب تو انہوں نے یہ ایک ترتیب رکھی حضرت معابیہ کو خلافت راشدہ سے خارج کرنے کے لیے کہ حضرت معابیہ جو ہے خلافت راشدہ سے خارج ہیں انہوں نے یہ اسطلاح کو زیادہ عام کر کے اس کا مطلب غلط بنا کے خلافہ راشدین تک بند کیا لیکن خلافہ راشدین تک تو پھر بھی بند نہیں ہو سکتا حضرت حسن کو کیا کہو گے پتہ شاہر تھا کوئی بھی نہیں حضرت حسن خلیفہ راشد ہے جب وہ بھی بادشاہ آئی راشد ہے ہم تو کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں علائقہ حمر راشدون علائقہ کا اگر مشارن علیہ چار ہیں تو پھر حق چار جار ہیں اور علائقہ کا مشارن علیہ سارے ہیں تو پھر سارے جار راشد ہیں اور سب جار حق ہیں یہ فیصلہ آپ پر ہے علائقہ حمر راشدون یہ عام ہے اور لَيَسْتَخْلِ فَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ والی آیت بھی اب مسئلہ بقت ہے تھوڑا کام ہے زیادہ تو وہ آیت بھی خاص نہیں ہے بند نہیں اس میں حسر نہیں ہے بہرحال یہ لمبی بات ہے تو یہ ایسے ہی ہیں وہ پانچ کو مانتے ہیں یہ چار کو مانتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں فریق مخالف کہتا ہے اس قبر کو سیدہ کرنے کو پھر مشرق کیوں کہتے ہو بھئی ہزار دفعہ میں دس ٹھکوان بھئی اصلاں اس قبر دے منکر کوئی نہ نہیں کوئی سمجھ بھی آئیے یہ اصل ماسٹر اکاروی کے فرادوں میں سے ایک فراد ہے چونکہ اصل مسئلہ پر دلیل نہیں تھی میں نے بتا دیا ہے کہ اصل مسئلہ ہے روح نکلی ہے جا نہیں پھر روح واپس آئی ہے جا نہیں عادتاً سماح ہے جا نہیں اب جتنی چٹیں آ رہے ہیں اس پر نہیں آئیں گی اور نہ اس پر یہ منادرہ کریں گے نہ اس پر کبھی یہ کتاب لکھیں گے نہ اس پر کبھی میدان میں آئیں گے اب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں ہم قبر کے بھی منکر نہیں ہم اس قبر کو حضرت نلوی شاہ صاحب کی ندائے حق اٹھا وہاں پر حضرت نے دو صفوں سے زیادہ لکھا ہے کہ یہ قبر قبر ہے فرق ہے یہ قبر عرفی ہے اور علماء دیوبند ایک اور معنی قبر شریکہ کرتے ہیں اگر قبر کے دو مانے کرنے والا کافر ہے علماء دیوبند پہ لگا فتوہ ہم تو ہمیں اگر مجبور کر ہم چلو دوسرا مانا پھر بھی نہیں مانیں گے تیرے والی مان لیں گے تو قبر شبر کا کوئی جگڑا نہیں یہ تو اکاروی کے فرائیڈ میں سے ایک فراد ہے اثر حاضر کے متضلہ کے نظریک روح نہیں مرتی بلکہ وہ زندہ رہتی ہے جب کسی کی روح نہیں مرتی تو حضرت زہر کی روح بھی نہیں مری ہوگی زہر بات اس وقت روح جسد بھی آ چکی تھی اب ہمیں بتایا کہ روح زندہ رہی جب اللہ تعالیٰ انہیں زندہ فرما کر پوچھا کتنا اس وقت اندازہ کیوں نہیں ہو سکا اگر ان لوگوں کے سراج کو دوسط علیم کھا لیا جائے جو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اجاد کی نفی ہوتی ہے حضرت زہر کی روح سبحان اللہ کیا بات کیا بات سامنے نہیں آکدہ بھئی اگر حضرت زہر دی روح زندہ ہے سی تب پھر وقت تھا کیوں نہیں پتہ لگا اب بیچارے فس گئے حضرت زہر دے واقعی اللہ کا پیغمبر ہے سو سال آگئی موت اللہ نے موت بھی دی لنج آلہ کا آیتا لنناس اللہ نے فرمایا تجھے موت بھی اس لیے دی ہے لنج آلہ کا آیتا لنناس لنناس تاں جو اشاطیاں نہیں دلیل بڑھنے کیونکہ لنناس مراد مستفیدین من العیاء آیت جنا منیے فیدہ انہیں نہیں ہو منہ آیتا لنناس تاکہ لوگوں کے لیے میں تجھے نشانی اور ان کی دلیل بناوں اب دیکھیں نبی ہے موت آگئی سو سال گزر گیا سو سال میں بارشیں آتی رہیں بادل گرہیتے رہے موسم بدلتے رہے راتیں بدلتی رہیں سب کچھ جب اللہ نے پوچھا کم لبستہ تیسرا پارہ کتنے ٹھہرے ہو کہ لبستو یومن اوبازہ جاؤں یا اللہ ایک دن یا دن تو بھی ہم اس لیے صدلال کرتے ہیں جس پر موت آگئی اس کا دنیا اہل دنیا کے حال کا پتہ کوئی نہیں مالا یہ صدلال ہے اس صدلال کا کیا تعلق ہے روح زندہ تھے فلان زندہ فلان بات تو یہ ہے جس پہ موت آگئی اس میت کو نبی پہ بھی موت آجائے وہ بھی قیامت کو کہے گا لا علمالانا اے بادا وفاتنا یہ اس آیت کے نہیں معنی کی ہے بہت سارے مفسرین نے لا علمالانا جوما یجمع اللہ الرسول فیقولو مازا اجبتم قالو لا علمالانا تو لا علمالانا تفسیر کبیر دیکھنا مدارک دیکھنا سراج مالانا اے بادا وفاتنا میرا اللہ وفات دے باد دے حال دا سانو پتہ کوئی نہیں حضرت عزیر کا واقعہ بھی یہی بتا رہا ہے پتہ نہیں اور بس اور کسی کا علم باقی ہو عذاب و سواب قبر حق ول قیفیت مفوض اللہ و تفسیل فی سیڈی حسن عبدال جی اس سیڈی سن لہی ہونا وہ تیم بڑا کافی ہوگیا عذاب قبر مسئلہ چار مسئلہ اے عقیدہ رکھنا عذاب القبر حق عذاب قبر حق اگر کن روح قیامت تک نہیں آن دی آہا میں دس نان میں دس نان جی اگر عذاب قبر ملہ دی اے بغیر عیادہ روح دے نہیں ہو سکتا یا عذاب قبر اس دی اے یا نار و کونی بردہ آکھ نہ لے آگے رو بڑی پھر یا نار و کونی کیوں آکھ ہے یا عذاب قبر اس دی اے جڑ یا جبال و او بھی پہاڑا نار گل کر سکتے عذاب قبر اس دی یا سمات یا ماد پانی نار سکتے عذاب قبر اس دی پہاڑا تسویہ کرا سکتا تو اس اللہ نو اعادہ روح تی محتاجی کوئی نہیں تی جڑا رب نو اعادہ روح دا محتاج سمجھ اسلام نار تعلق بھی کوئی پوری تفصیل اس سیڈی دے پہ سنی دعا کریے باقی مولانا سجد سن بس دعا تو بہت انشاءاللہ اگلی ملاقات بس سب کے لئے دعا کریں مولانا سجاد الرحمان صاحب ہماری جماعت کے عظیم مبلغ ہیں عظیم خطیب ہیں لیکن آج جی انہوں جملہ بولا میں جان بوجھ جہاں جملہ غلط بولا وہ کون سا کہہ رہے تھے کہ آج کہہ جی پروگرام جو تھا ان کے پراپہ گنڈے کا توڑ تھا میں کہتا ان کے پراپہ گنڈے کا توڑ نہیں ہے ان کے پولوں کا کھول ہے ہمارے خلاف کون ہے پراپہ گنڈا کرنے والے ابو جال نبی کے خلاف پراپہ گنڈا کرتا تا کذاب ہے سائر ہے بزرگوں کو نہیں مانتا فلاں ہے فلاں ہے تو یہ ایسے نہیں یہاں تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان لوگوں میں ذرا حیاء ہوتا شرم ہوتا تو اتنا بھاگنے کے بعد کبھی یہ خاموش ہو جاتے لیکن ان لوگوں بلکل ڈھیٹ ہیں مقصد صرف اجنسیوں سے وہ پیسے تریہی جنوری کا اخبار دیکھ رہے اس میں کیا ہے اپنوں کی شہادت تو ان لوگوں نے خامخہ لوگوں کو انتشار میں ڈالا ہوا ہے اور ان کا مقصد صرف فراد ہے برنہ گجرہ والا میں ان کی مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور مولی صاحب نے مسجد کے اندر سے کنڈی لگا دی ایوب طوفانی نے اکرم ایوب طوفانی وہ سیڈی بھی بنی ہے ویڈیو ہے للکار تے رہے ہمارے علماء ان کے ممبر پیچھ آؤ شرطیں تہہ کرو منادرہ کریں گے لیکن بھاگ گئے اور سارے پورا پاکستان گواہ ہے تو بارحال ہم ہمارا یہ جلسہ بھی اور آئندہ جم میں آؤں گا تو انشاءاللہ ایک پول نہیں سب پول کھولیں گے اور میں کہنا چاہتا ہم نہیں چاہتے یہ فضاء بلہ نہیں چاہتے لیکن یہ اب اتنے شیطان بن چکے ہیں اس تسکین و لزقیام ظالم اکاربی نے لکھا کہ کسی کے سامنے لوگوں نے کہا مولانا غلام اللہ خان اس نے کہا مولانا نہیں کہنا مولائی کہو کیوں پھر کشب لکھا کہتا ہے غلام اللہ ہمارے لئے مولانا نہیں ہے وہ تو آگے جو کشب ہے اس کا خلاصہ ہے کہ فلام بزرگ کو کشب ہوا اور اس نے دیکھا کہ وہ جہنم میں جر رہے رکھتا ہوں اور ان کے پیروں کی نظریں پہن جاتی ہیں پتہ لگا ہے اے نہ بندے دے پوتریں نہ جنہ دیں کیونکہ جنوں ان سے تو عذاب قبر وہ غیب کا معاملہ ہے جب حضرت شیخ اور اس نے گجرہ والے کی تقریر میں شیخ القرآن رحم اللہ کے بارے میں فرمایا اس نے بکواس کیا حضرت شیخ القرآن جی عبدالسطار نیازی کے ہاں پناہ لیتے تھے اس کو توحید کہتے ہیں تو شیخ القرآن کو کہتے ہیں تو توحید ہی ہے تو پھلاں ہے تو ایسے پیمانوں کو ہم مات نہیں کریں گے اگر ہمارے شیخ کی طرف زبان درازی کی تو تمہارے قاضی مذر کو بھی ہم قبر سے نکال صلی اللہ تعالیٰ